بھارتی ریپر گلوکار موسیقار یویو ہنی سنگھ نے کئی سال بعد پہلا انٹرویو دیتے ہوئے اطراف کیا ہے کہ شہرت ملنے دولت آنے نشہ اور عورت کی دستیابی نے ان کی زندگی تباہ کر دی تھی جبکہ انہوں نے مذہب اسلام کو جان کر بھی مغروری اپنائی ہنی سنگھ نے حال ہی میں بھارتی شو بیس چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پہلی بار اپنی زندگی پر کھل کر بات کی گلوکار کا کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک تشہیر کے لیے میڈیا کی پی آر کمپنی کی خدمات حاصل نہیں کی اور اسی وجہ سے ہی میڈیا میں ان کے حوالے سے ہمیشہ منفی ریپورٹنگ ہوتی رہی ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں دوزار گیارہ میں شہرت ملنا شروع ہی اور کچھ ہی حرصے میں وہ اسٹار بن گئے لوگ کانسرٹ میں ان کے منتظر ہوتے جبکہ میڈیا کو وہ انٹرویو ہی نہیں دیتے تھے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا والے انہیں صرف کانسرٹ میں ہی دیکھتے تھے جہاں دیگر لوگ میڈیا والوں کو دھکے دیتے جس پر وہ ان سے نراز ہو کر منفی ریپورٹنگ کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی میڈیا کی منفی ریپورٹنگ پر توجہ بھی نہیں دی تھی ہنی سنگھ نے بتایا اگرچہ وہ پیدائشی طور پر سکھ ہیں لیکن وہ تقریباً تمام مذہب کے قریب بھی رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ ملحد ہیں انہوں نے بتایا کہ اسٹار بننے سے قبل ہی انہوں نے مذہب اسلام کا وسیع متعلیہ کیا اور مذہبی علماء اور صوفی اکرام سے ملے ان سے طرح طرح کے سوالات بھی کیا اور انہیں ان کے جوابات بھی ملے ان کے مطابق انہیں مذہب اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران نہ صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دوسرے انبیاء اکرام یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی معلومات ملی اور ان کا دماغ کھلا انہوں نے اطراف کیا کہ مذہب اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے غرور نہیں چھوڑا اور شہرت ملنے کے بعد وہ مغرور بنے انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے شہرت دولت عورت کو اور نشے کو سب کچھ مانا ہنی سنگھ نے بتایا کہ شہرت ملنے کے بعد شعبز انڈسٹری کے کچھ بڑے افراد نے انہیں نشے کی لط پر لگایا اور شروع میں انہیں تانے دیتے تھے کہ وہ چرس اور گانجہ نہیں پی سکتے انہوں نے بتایا کہ بڑے لوگوں کے تانوں پر وہ ہر طرح کا نشہ کرنے لگے جس کے بعد انہیں اس کی لط لگ گئی انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سگریٹ میں چرس اور دوسرا نشہ بھرنے کے لیے ملازم رکھے ہوئے تھے انہیں اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے اور بات کرنے سے قبل چرس افیم اور گانجے کی زورت پڑتی تھی ہنی سنگھ کا کہنا تھا کہ بہت زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے انہیں دماغی عارضہ بائی پولر ڈیس آرڈر ہو گیا تھا جس نے ان کی زندگی تباہ کی اور اس کے کئی سال چھینے ان کے مطابق انہیں امریکی دورے کے دوران محسوس ہوا کہ انہیں دماغی عارضہ ہے وہ ہر چیز چھوڑ کر گھر آ گئے اور سات سال تک شو بیس سے دور رہے ہنی سنگھ کے مطابق وہ ڈھائی سال تک اپنے گھر تک محدود رہے جبکہ ڈیڑھ سال تک وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے اور ڈاکٹرز انہیں گھر میں ہی دیکھنے آتے تھے ان سمیتھ ہر کسی کو لگتا تھا کہ ان کی زندگی ختم ہو چکی ہے عورت دولت شورت اور نشے نے زندگی برباد کی ہنی سنگھ نے بتایا کہ شورت ملنے کے بعد وہ خدا کو بھول گئے اور شکرانے کرنے کے بجائے اسمانوں میں اڑنے لگے تھے انہوں نے اطراف کیا کہ شورت ملنے کے بعد دولت آ گئی جس کے بعد وہ نشے کی لط میں لگ گئے اور پھر عورت نے ان کی زندگی برباد کر دی ہنی سنگھ نے اطراف کیا کہ دولت شورت عورت کی وجہ سے وہ گھر سے دور رہنے لگے تھے انہوں نے والدین اور اہلیہ سے ہی رابطہ کرنا چھوڑ دیا تھا اور کئی کئی ماہ تک وہ گھر سے باہر رہتے تھے انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ مشکل وقت میں ان کی اہلیہ شالنی تلوار سمیت ان کے والدین نے ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا ہنی سنگھ نے پروگرام میں بتایا کہ انہوں نے شالنی تلوار سے 2011 میں شادی کی تھی اور ان کے بچپن کا پیار تھی انہوں نے بتایا کہ طلاق ہونے کے بعد دونوں نے ایک مہائدے پر دستخط کیے ہیں دونوں اپنی شادی شدہ زندگی پر کبھی بات نہیں کریں گے اور دیکھ دوسرے پر الزامات بھی نہیں لگائیں گے ہنی سنگھ کے مطابق انہوں نے طلاق کے عوض ایک کروڑ نہیں بلکہ بہت زیادہ پیسہ دیا ہے اور میڈیا میں پیسوں سے متعلق غلط خبریں چل رہی ہیں انہوں نے مقتصر کہا کہ اگر انہوں نے تشدد کیا ہوتا تو شالنی تلوار ان سے بات نہ کرنے کا مہائدہ نہ کرتی اور پیسوں کے عوض طلاق نہ ہوتی